موسیقی السلام علیکو کینسر ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جسن میں موجود کسی بھی حصے کے سیلز ابنارمالی گروتھ کرنے لگتے ہیں اسی طرح جب بریس کے سیلز ابنارمالی گروتھ کرنے لگے تو اس کنڈیشن کو بریس کینسر کہا جاتا ہے بریس کینسر مل اور فیمل دونوں میں ہو سکتی ہے لیکن اس کی مقتال فیملز میں بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ بریس کینسر کے ہنڈرڈ میں سے نائنٹی نائن پیشن پیملز ہوں گی اور ایک پیشن مل ہو سکتا ہے بریس کینسر کی بیماری زیادہ تر پیملی میں رن کرتی ہے یعنی اگر کسی پیملی ممبر کو بریس کینسر ہے تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ ان کی پیمل اپسٹنگ میں بھی بریس کینسر کی بیماری ہو اس کے علاوہ اوبیسٹی اور سموکنگ بھی بریسٹ کینسر کے چانسز کو انکریز کرتی ہے بریسٹ کینسر کے بہت سے سیمٹمز ہیں جن کو بریسٹ میں ہونے والی چینجز کو افزارف کر کے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے جیسا کہ دونوں چسٹ کے سائز میں ڈیپرنس آنا نیفل کا سکل جانا بریسٹ کی شیپ میں چینج آنا نیفل سے بلڈ یا وائٹ ڈسچارج آنا یا چسٹ میں کوئی گیلٹی محسوس ہونا وغیرہ ان تمام سیمٹمز کے شو ہونے کے بعد ڈاکٹر بائی اپسی یا الٹرساؤن کی ذریعے کینسر کو کنفرم کرتے ہیں بائی اپسی ایک میڈیکل پروسیجر ہے جس میں نیڈل کی ذریعے سے اپیکٹڈ ایریا یعنی کہ بریسٹ سے سلکہ سیمپل لے کر اس کو مایکروسکوپ کی طرح افزارف کیا جاتا ہے جس سے ڈاکٹرز اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ بریسٹ میں موجود ایکسٹرا سلکینسٹرس ہے جانے ہی بریسٹ کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز لیمپک ٹومی اور میسٹک ٹومی کا سہارہ لیتی ہے لیمپک ٹومی پروسیجر میں سرجیکل انسٹرمنٹ کی مدد سے بریسٹ میں موجود ٹیومر اور اس کے آس پاس موجود سلس کو سرجری کی طرح نکالا جاتا ہے اس کے علاوہ میسٹک ٹومی ایک ایسا سرجیکل پروسیجر ہے جس میں پوری کینسرس بریسٹ کو باڑی سے الگ کر دیا جاتا ہے سرجری کے علاوہ کینسرس سلس کو ختم کرنے کے لیے کیمو ترافی اور ریڈیو ترافی کا استعمال کیا جاتا ہے کیمو ترافی میں سٹانگ کیمیکل جبکہ ریڈیو ترافی میں سٹانگ ریڈیشن کو استعمال کیا جاتا ہے